ماہِ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے اور ہتھیار ہمیں ہر وقت ساتھ رکھنا چاہیے یعنی ہر وقت دعائیں کرنی ہے جیسے روزہ رکھنے کی دعا ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد دعائیں ہیں مومن کو مسکراتا دیکھیں اس وقت کی بھی دعا ہے مسجد میں آنے جانے کی دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں بیت الخلا داخل ہون تو دعا باہر نکلیں تو دعا حتیٰ کہ آپ دیکھئے کہ قبرستان میں جائیں تو دعا پڑھنی چاہیے کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایسے ہی وضو کے دوران بھی دعائیں ہیں ہر عزو دھوتے ہوئے جیسے جب ہم اپنے ہاتھ دھوئیں تو اس وقت عربی میں ملیں آتی تو اردو میں کر لیں کہ یا اللہ میرے ان ہاتھوں کو گناہوں سے پاک فرما دے چہرہ دھوئیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے چہرے کو قیامت کے دن جس دن چہرے کالے ہو جائیں گے اس دن تو میرے چہرے کو روشنی اور نور عطا فرمانا یہ دعا کریں ہم دعا کریں ہاتھ دھوتے ہوئے کہ یا اللہ قیامت کے دن جب نام آئے عمال ملیں گے تو نام آئے عمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا الٹے ہاتھ میں نہ دینا جب سر کا مسا کریں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے قیامت کے دن سر کو اپنے عرش کے سائے میں رکھنا اپنے عرش کے سائے سے دور نہ کرنا پاؤں دھوئیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے پاؤں کو قیامت کے دن سرات مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمانا تو یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو عربی میں بھی موجود ہیں تو وہ اب دعائیں پڑھیں انشاءاللہ آپ کو دعائوں کی برکتیں ملیں گی اور وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے